سبسکرائب کیجئے اردو نو چینل کو اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ نیکسٹ ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو وقت پر ملے شکریہ سبسکرائب کیجئے اردو نو چینل کو وقت پر ملے شکریہ مگر اس میں رمیزہ کی مرضی شامل ہونا بھی ضروری ہے اگر اس کے گھر خاندان والے کہیں مل جائیں تو کیا ہی اچھی بات ہو کہ اسے ان کے حوالے کر دیا جائے میں وہاں رہنے کا فیصلہ وہاں پر حالات دیکھے بغیر نہیں کرنا چاہتا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم ریل کے ذریعے سفر کرنے یا کوئی کافلہ مل جائے تو بہتر ہے آج کل ریل میں بھی بہت سے لوگ کافلے کی شکل میں وہاں جا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے آقا ہم بنارز سے کسی بھی ٹرین میں سوار ہو جاتے ہیں جو پاکستان کی طرف جا رہی ہو اور پھر پاکستان پہنچ کر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اس دران رمیزہ کے گھر والے بھی شاید ہمیں مل جائیں اس کا کوئی نہ کوئی رشتدار تو ضرور زندہ ہوگا جیسا کہ اس نے بتایا کہ اس کے کئی خاندان والے پہلے ہی وہاں پر جا چکے ہیں وہاں پر ایسے کیمپ بھی لگے ہوں گے جہاں سے ہندوستان سے جانے والے لوگ بیٹھے ہوں گے ان کا اندراج ہوتا ہوگا یہاں سے لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی ہے تو ٹھیک ہے تم ہمیں صبح و تڑکے بنارز کے ریلوی سٹیشن پر پہنچا دینا ضرور وہاں سے کافلے جا رہے ہوں گے میں رمیزہ کو لے کر وہاں سے پاکستان جانے والی کسی بھی ٹرین پر بیٹھ جاؤں گا لوگوں کے حالات دیکھتے ہوئے بھی جائیں گے اس سے بھی مجھے اندازہ ہو جائے گا ٹھیک ہے آقا یہ کہہ کر میں نے ہمزاد کو رخصت کر دیا اور پھر میں نے رمیزہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ میں تمہیں لے کر پاکستان جا رہا ہوں رمیزہ کہنے لگی اب جانتے ہیں کہ پیدل جانے والے کافلوں پر حملے ہو رہے ہیں نہیں رمیزہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں ٹرین سے لے کر جاؤں گا مگر ٹرینے بھی تو محفوظ نہیں یا اس کا رشتہ دار ہو ٹھیک ہے آقا جیسے آپ کی مرضی ہمزاد نے اقرار میں سر ہلا دیا اور پھر میں نے اسے جانے کا حکم دیا صبح کا اجالہ پھوٹتے ہی میں نے ہمزاد کو حاضر کیا میں نے رمیزہ کو اپنے منظوبے سے آگاہ کر دیا تھا وہ بھی اسی بات پر راضی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اس کے خاندان کو کوئی فرد مل جائے ہمزاد حاضر ہوا تو میں نے اسے اشارہ کیا اس نے رمیزہ کا بے ہوش کر دیا بے ہوش ہوتے ہی اس نے اسے کندے پر اٹھایا پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا جب ہمیں آنکھیں کھولنے کو کہا گیا تو ہم بنارس ریلوی سٹیشن سے تھوڑے دور کھڑے تھے ایک نسبتاً سنسان کونے میں ہم سے تھوڑے دور اکا دکا تانگے والے کھڑے تھے جو شاید صبح کے وقت کسی آنے والی سواری کے منتظر تھے سٹیشن پر گہمہ گہمہ دکھائی دے رہی تھی شاید یہاں سے جانے والے وہ لوگ جو پاکستان جا رہے تھے کسی ٹرین کے منتظر تھے ہمزاد نے رمیزہ کو دیوار کے ساتھ سہارا دے کر بٹھا دیا پھر میں نے اسے کہا اسے جلدی سے ہوش میں لے آؤ ہمزاد اسے ہوش میں لیا تو وہ اپنے آپ کو بنارس ریلوی سٹیشن کے قریب دیکھ کر حیران رہ گئی میں نے کہا رمیزہ حیران مت ہو اب تمہیں میرے ساتھ رہ کر ایسی باتوں کا عادی ہو جانا چاہیے وہ چپ چاپ میری باتیں سنتی رہی پھر میں نے اسے کہا تم ذرا دیر یہیں کھڑی ہو میں ذرا جا کر ریلوی سٹیشن سے معلومات کرتا ہوں کہ پاکستان اگر کوئی ٹرین جا رہی ہے تو وہ کب جائے گی میں ریلوی سٹیشن میں گیا تو میں یہ دیکھ کر ہیران رہ گیا کہ ریلوی سٹیشن پر لوگوں کی بھرمار تھی لوگ اپنے اپنے سامان بھاندے فرش پر بیٹھے ہوئے تھے بیچارے بڑی عجیب سی قسم پرسی کی حالت میں تھے یہ وہ لوگ تھے جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوسرے ملک پاکستان جانے کے خواہش مند تھے ان میں سے کچھ لوگوں کے رشتہ دار مارے جا چکے تھے جو بچے تھے اب محفوظ طریقے سے جانا چاہتے تھے مگر انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کی زندگی ٹرین میں بھی محفوظ ہوگی کے نہیں کیونکہ کئی جگہوں پر ٹرینوں پر بھی حملے ہو رہے تھے خیر مجھے ریلوی سٹیشن سے جو معلومات ملی اس کے مطابق دن گیارہ بجے یہاں سے ایک ٹرین جا رہی تھی جو امرت سر تک جائے گی وہاں پر لوگوں کو اتارے گی اور پھر وہاں سے ایک اور ٹرین انہیں لاہور تک چھوڑ کے آئے گی لاہور اب دوسرے ملک میں شامل ہو چکا تھا اب دونوں ملکوں میں آنے جانے کے لیے درمیان میں سرحد بن چکی تھی واپس رمیزہ کے پاس پہنچا اور میں نے اسے بتایا کہ تم اپنے گرد چادر اچھی طرح اوڑ لو اور اپنا چہرہ چھپا لو دن گیارہ بجے یہاں بنارس ریلوی سٹیشن سے ایک ٹرین جائے گی ہمیں جا کر امرت سر اتارے گی اور پھر وہاں سے ایک ٹرین ہمیں لاہور تک لے جائے گی رمیزہ خموشی سے میرے پیچھے چل پڑی میں اسے لے ہوئے ریلوی سٹیشن میں داخل ہوا ریلوی سٹیشن لوگوں سے کھچا کھچ برا ہوا تھا بینچ بھرے ہوئے تھے لوگ فرشوں پر بھی لیٹے ہوئے تھے اپنا سامان بھی ساتھ رکھے ہوئے تھے کچھ لوگوں کے چہرے پر خوشی تھی کہ انہیں نئے ملک میں جا رہے تھے جبکہ کچھ لوگوں کے چہرے بھجے ہوئے تھے انہیں اپنا گھر بار سازو سامان اور اپنے رشتہ دار چھوڑنے کا افسوس ہو رہا تھا کچھ لوگوں نے ہندوستان میں ہی رہنے کو ترجیح دی تھی خیر خدا خدا کر کے دن کے گیانہ بجے لوگ ٹرین پر سوار ہونا شروع ہوئے تھوڑی دیر میں ٹرین کھچا کھچ بھر گئی ابھی بھی ریلوی سٹیشن پر لوگوں کا ایک حجوم تھا میں رمیزہ کو لے کر ایک ڈبے میں داخل ہو چکا تھا مگر ڈبے میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی رمیزہ کو جیسے تیسے کر کے میں نے ایک سیٹ پر بٹھا ہی دیا اور خود اس کے پاس کھڑا ہو گیا کچھ لوگ فرش پر لیٹ گئے کچھ بیٹھ گئے اور سمان بھی ساتھ رکھ لیا جس جس کو جو جو جگہ ملی اس نے قبضے میں کر لی اور کچھ لوگ وہیں داخلی دروازوں میں بیٹھ گئے ٹرین چونٹی کی رفتار سے بنارہ سروی سٹیشن سے نکلی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی پڑی کچھ دیر ٹرین کا سفر بلکل ٹھیک ٹھاک سے چلتا رہا مگر گھنٹے بھر کا سفر کرنے کے بعد ٹرین ایک ویران جگہ پر روک گئی شاید آگے کچھ حالات ٹھیک نہیں تھے مگر خیر ایک گھنٹے کے انتظار کے بعد ٹرین دوبارہ وہاں سے چلی میں نے رمیزہ کو کہہ رکھا تھا کہ ٹرین میں ہر شخص پر نظر رکھو ممکن ہے کہ تمہارا کوئی رشتہ دار تمہیں مل جائے اگر ایسا ہو گیا تو اس سے ملقات کر کے تمہیں اس کے حوالے کر دیا جائے گا رمیزہ ہر ایک کو دیکھ رہی تھی مگر اس ڈبے میں اس کا کوئی بھی جاننے والا یا رشتہ دار موجود نہیں تھا ٹرین ایک گھنٹہ اس ویرانے میں کھڑے رہنے کے بعد دوبارہ آگے چل پڑی پتہ چلا کہ آگے ٹرین کی پٹلی میں کچھ مسئلہ تھا جب ٹرین دھیمے رفتار سے پھر آگے بڑھنے لگی تو سب نے شکر کا سانس لیا ٹرین کا سفر کئی گھنٹے جاری رہا کچھ لوگ اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے کر آئے تھے اور کچھ لوگ راستے میں آنے والے کسی ریلوے سٹیشن سے کوئی سامان خرید لیتے اور پیٹ کی آگ بجھا لیتے رمیزہ کو بھی میں نے ایک ریلوے سٹیشن سے کچھ چیزیں لے کر کھانے کے لیے دی ٹرین کتنے ہی گھنٹے سفر کرتی رہی وہ رات کا وقت تھا جب ٹرین اچانک ایک جگہ ویرانے میں رک گئی اور سب مسافر حیرت سے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے وہ جگہ ایسی تھی جہاں پر ٹرین کے رکھنے کا کوئی جواز نہیں تھا خیر ٹرین کا اس طرح کسی جگہ پر رکھ جانا کوئی نئی بات نہیں تھی ویسے بھی کئی جگہ اسی طرح ٹرین رکھ جایا کرتی یا لائن میں کوئی مسئلہ ہوتا یا آگے سے کوئی گاڑی آ رہی ہوتی لیکن اگر ایسا ہوتا تو ٹرین کو کسی چھوٹے ریلوی سٹیشن پر روک لیا جاتا تاکہ اس کا کراس ہو سکے مگر اس جگہ پر رکنا اور دوسرا لوگ کچھ اس لیے بھی سہمے ہوئے تھے کہ پتا چلا تھا کہ ٹرینوں پر جگہ جگہ حملے ہو رہے تھے اسی وجہ سے لوگ بچارے ایک دوسرے سے استفسار کر رہے تھے کہ بھئیہ ٹرین یہاں کیوں رکی مگر اس بات کا جواب کسی کے پاس کوئی نہیں تھا کچھ لوگ نیچے اتر کر دیکھنے لگے کہ کیا معاملہ ہے ٹرین میں لوگوں کو سختی سے بنا کیا گیا تھا کہ راستے میں دروازے اور کھڑکیاں مت کھولے مگر کچھ لوگوں نے اس بات کو رد کر دیا جتھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی پھر اچانک ڈبے میں شور مچ گیا کہ ٹرین پر حملہ ہو چکا ہے اگلی بوگیوں پر بلوائیوں نے حملہ کر دیا ہے یہ سنتے ہی لوگوں میں ہڑ بونگ مچ گئی کچھ لوگ نیچے اتر اتر کر دیکھنے لگے کچھ لوگ جان بچانے کے لیے نیچے کودنے لگے دھکم پیل شروع ہو جی گئی بچوں کے رونے کی آوازیں اور پھر اچانک ٹرین کی لائٹیں بھج گئیں لوگ بچارے کھڑکیوں سے نیچے چھلانگیں لگانے لگے کچھ لوگ دروازے سے نیچے اترنے لگے میں نے بھی حالات کو دیکھتے ہوئے رمیزہ کا بازو پکڑا اور اسے اٹھا کر وہاں سے دکھیلتا ہوا دروازے کی طرح بڑھا جو ہی ہماری باری آئی میں نے فوراں نیچے چھلانگ لگائی اور پھر رمیزہ کو پکڑ کر سہارا دے کر نیچے اتارا ٹرین ایک بالکل ویران جگہ پر کڑی تھی اور آگے ڈپے پر ہڑ بونگ مچی ہوئی تھی بلوائیوں نے حملہ کر دیا تھا اگلی بوگیوں میں چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دے رہی تھی سب لوگ ادھر ادھر ورانوں میں بھاگ نکلے میں ویرمیزہ کا ہاتھ پکڑے ٹرین کی پٹڑی سے نیچے اترتے ہوئے نیچے ویرانے میں داخل ہو گیا لوگ جان بچا کر اندھا دھندھ بھاگ رہے تھے جن کے ساتھ بال بچے اور عورتیں تھی وہ بچارے پریشان تھے بلوائیوں کا حملہ تیز ہو گیا میں کچھ دور پہنچ کر رک گیا اور پھر ٹرین کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے عسان خطا ہو گئے ٹرین کی پہلی بوگیوں میں آگ بڑھکٹی تھی کسی بلوائی نے آگ لگا دی تھی اور لوگوں کی چیخو پکار دل دہلا رہی تھی میں رمیزہ کا ہاتھ پکڑے اسے پھر دلاتا ہوا اسی ویرانے کی طرف چل پڑا رمیزہ بچاری کو دوڑنے میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی تھوڑی دیر کے لیے کسی محفوظ جگہ پر پہنچائیں تو پھر وہاں پر جا کر حمزاد کی مدد لوں یہ جگہ بھی کون سی تھی معلوم نہیں تھا بھاگتے بھاگتے رمیزہ کو ایک پتھر سے ٹھوکر لگی اور وہ نیچے گر پڑی میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا رمیزہ تھوڑی حمد کرو مجھ سے اب دوڑا نہیں جاتا وہ روتے ہوئے بولی رمیزہ تھوڑی سی حمد کرو ایسا نہ ہو کہ بلوائی ہمارے پیچھے پہنچائیں اگر وہ آگئے تو بہت برا ہوگا دور سے ٹرین میں ہنگامہ برپا ہوا دکھائی دے رہا تھا لوگوں کی لاشیں چیخیں اور جلی ہوئی ٹرین کے منظر دکھائی دے رہے تھے بس تھوڑی سی حمد کرو رمیزہ وہ سامنے ہی تھوڑی سی آبادی دکھائی دے رہی ہے ہم وہاں پہنچ گئے تو پھر محفوظ ہوں گے میں نے اسے سہارا دیکھ کر اپنے ساتھ آگے دوڑاتے ہوئے کہا وہ بیچاری بے بس میرا ہاتھ پکڑے حمد کر رہی تھی مگر اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو انتہائی زوردار چیز میرے سر پر لگی اور پھر میرا دماغ اندھیرے میں ٹوپتا چلا گیا جس وقت مجھے ہوش آیا میں نے خود کو ایک کمرے میں پایا میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور میرے دونوں ہاتھ چارپائی کے پائیوں سے بندے ہوئے تھے اور دوسری چارپائی پر رمیزہ کو بندہ ہوا تھا اس کے موں میں بھی کپڑا ٹھونس دیا گیا تھا ہم دونوں اس چھوٹے سے کمرے میں قید کر دیے گئے تھے حمزاد کو بلانے کی میں نے کوشش کی مگر یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ حمزاد میرے بلانے پر بھی نہ آیا جس کی وجہ مجھے یہ سمجھ لگی کہ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا میرے سر پر کوئی زخم تھا خون بہ بہ کر سوک چکا تھا اس زخم کی وجہ سے میں وضو کی حالت میں نہیں رہا تھا جس کی وجہ سے میں حمزاد کو بلانے سے کاثر تھا اور اس وقت نمیزہ بھی میرے سامنے موں میں کپڑا ٹھوسا ہوا شاید بے ہوش ہو چکی تھی کمرے میں ہلکی الکی روشنی جو اس کے واحد روشندان سے اندر آ رہی تھی دن کا کون سا پہر تھا کچھ معلوم نہیں تھا اسی حالت میں پڑے پڑے کافی دیر گزر گئی میں سوچنے لگا یا اللہ کس مسئیبت میں فانس گیا کاش ٹرین کا راستہ نہ اپناتے ٹرین کے بجائے حمزاد کا ہاتھ پکڑ کر چلے جاتے تو اس مشکل سے نہ گزرنا پڑتا اب وضو نہ ہونے کی وجہ سے میں حمزاد کو بھی نہیں بلا سکتا تھا اور میرے ساتھ ساتھ بیچاری رمیزہ بھی مسئیبت کا شکار ہو گئی اگر اسی حالت میں یہ لوگ جنہوں نے ہمیں یہاں لاکر قید کر دیا ہے ہمیں مار ڈالنے تو ہمارا کوئی پرسانے حال نہ ہوگا کسی کو معلوم بھی نہ ہوگا کہ ہم یہاں پر مارے گئے خیر اب جو ہوگا حالات کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا وہاں لیٹے لیٹے مجھے دو گھنٹے سے بھی زیادہ گزر گئے رمیزہ ابھی تک بے ہوش تھی نہ جانے اسے کون سی دوائی دے کر بے ہوش کیا گیا تھا کہ ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا تھا کہیں اسے مار ہی نہ ڈالا ہو ایک دم میرے ذہن میں وہم آیا اللہ نہ کرے ایسا ہو اگر مار چکے ہوتے تو پھر ایسے بندی نہ ہوتی اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ ہے دو گھنٹے کے بعد مجھے دروازے کی کنڈی باہر سے کھلنے کی آواز آئی پھر دروازہ چرچرہٹ کے ساتھ کھلا دروازے اور کمرے کے حالات دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید کسی گاؤں کا منظر تھا کسی گاؤں میں ہم کہتے اندر داخل ہوا جو شخص اس کی داڑی تھی اور اس نے سر پر پٹکا سا باندھ رکھا تھا ہاتھوں میں اس نے ایک بڑی بندوق اٹھا رکھی تھی اندر داخل ہوا اور میرے قریب آ کر مجھے غور سے دیکھنے لگا پھر بولا ابے تجھے ہوش آ گیا میں نے بولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا اور یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکہ لگا کہ مجھے اب محسوس ہوا کہ وہی کپڑا میرے موہے بھی ٹھونس کر بانا گیا تھا تاکہ میں بول نہ سکوں چیخو بکار نہ کر سکوں اس جخص نے آگے بڑھ کر کپڑا میرے موہ سے نکال دیا اور کہنے لگا تیری لگائی اگر خوبصورت نہ ہوتی تو تجھے ہم وہی مار ڈالتے اس نے تجھے نہ مارنے کے واسطے ہی اتنے دیئے کہ میرا دل نرم پڑ گیا اور تجھے زندہ چھوڑ دیا اور تجھے بے ہوش اٹھا لائے ہم سے بچ کر کہاں بھاگا جا رہا تھا کیا تُو نہیں جانتا کہ تُو ہم سے نہیں بچ سکتا اگر ایسا ہوتا تو وہاں سے بھاگنے کی حمد نہ کرتا یہ کہہ کر اس بے رحم آدمی نے میرے قریب آ کر میرے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی جب تھک آر گیا تو پھر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا چل کھول اس کی لگائی کو اور آج اس کی عزت کی دھچیاں اڑا دیں گے اس نے شاید اپنے دوسرے ساتھی کو حکم دیا تھا جو اس کا حکم پا کر رمیزہ کی طرف بڑھا اور میری آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرہ سا چھانے لگا وہ رمیزہ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا میں اپنے آپ کو بندی ہوئی چارپائی کی گریفت سے آزاد کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مانے لگا مگر میں بے بس تھا اگر میں زخمی نہ ہوتا تو ہمزاد کو حاضر کر لیتا مگر زخمی ہونے کی وجہ سے میرا خون بہ چکا تھا اور اس وجہ سے ہمزاد کو میں نہیں بلا سکتا تھا وہ آدمی جس نے مجھے بتایا تھا اس نے اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی رسیاں کھول دی وہ اب بھی بے ہوشی کی حالت میں تھی اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے کندوں پر اٹھا لیا اور پھر اسے لے کر باہر جانے لگا میں جانتا تھا کہ اب وہ رمیزہ کا کیا ہچر کریں گے میں اپنی بے بسی پر دل ہی دل میں ماتم کرنے لگا میں رمیزہ کی عزت لٹنے سے نہیں بچا سکتا تھا اس بے بسی پر مجھے خود کو کوسنے لگا مجھے خود پر رونا آنے لگا کہ میں نے کیوں ٹرین کا راستہ چنا کیوں اسے لے کر ٹرین پر سوار ہوا کہ راستے میں یہ مصیبت آن پڑی اور میں حمزاد کو بلانے سے بھی بے بس ہو گیا دوسرے آدمی نے ایک زوردار ٹھوکر پاؤں سے مجھے رسید کی اور پھر وہ دونوں رمیزہ کو اٹھائے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے اور میں تل ملا کر رہ گیا یہ میرے لیے ایسا لمحہ تھا جب زندگی میں پہلی بار اپنے آپ کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا رمیزہ کی عزت میری آنکھوں کے سامنے رٹ رہی تھی اور میں کچھ نہیں کر سکا تھا بے بسی سے میری آنکھوں میں آنسو آگئے کاش میں اس کی اس وقت مدد کر سکتا وقت کی گھڑیاں بیٹ رہی تھی اور میرے دل میں ہال اٹھ رہے تھے کاش ایسا ہوتا کہ ہم ذات اس وقت میرے پاس ہوتا اور پھر میں ان کو بتاتا مجھے رمیزہ کی اس بے بسی پر بہت دکھ ہو رہا تھا میری آنکھوں سے آنسو رما تھے میں جانتا تھا کہ رمیزہ کے ساتھ انہوں نے کیا بھیانک سلوک کیا ہوگا اسی حالت میں مجھے لیٹے لیٹے دو گھنٹے گزر گئے دو گھنٹے بعد کمرہ کھلنے کی آواز آئی اور انہی میں سے ایک آدمی اندر داخل ہوا جو شراب کے نشے میں دھوت لڑکھڑا رہا تھا آگے بڑھا اور کہنے لگا تیری لگائی کی تو ہم نے عزت کی دھجیاں اڑا دیں اب اسے زندہ چھوڑنا تو کلمندی نہیں تھی ہم نے بھی اسے ٹرین کی پٹڑی پر لے جا کر پھینک دیا اور اسے مار ڈالا یہی پتہ چلے کہ بلوائیوں کے حملے میں ماری گئی اب استاد کا حکم ہے کہ تجھے بھی ٹھکانے لگا دیا جائے تجھے ہم نے کیوں زندہ باندھ رکھا ہے مگر استاد کو میں نے بولا کہ ہم اس کی لاش کو کیوں اٹھا کر پٹڑی تک لے جائیں اسے بھی خود ہی اس کے قدموں پر چلا کر لے جائیں گے اور پھر وہیں پٹڑی پر مار کر پھینک دیں گے یہ کہتے ہوئے وہ شراب کے نشے میں دوتھ میرے قریب آیا اور پھر وہیں میرے قریب گر گیا اس نے اس قدر پی رکھی تھی کہ وہ ہوش و ہواس میں نہیں تھا آنسو تو ابھی پہلے ہی میرے خوشک نہیں ہوئے تھے مگر رمیزہ کی موت اور عزت لٹنے کا سن کر میری آنکھوں سے برسات کی طرح آنسو بہنے لگے مجھے اس کی موت کا بے انتہا دکھ ہوا تھا میری زندگی میں جو بھی آئی وہ اسی طرح ناگہانی موت کا شکار ہو گئی مگر نہ جانے کیوں رمیزہ کی موت کا مجھے بے انتہا دکھ تھا رمیزہ کے ساتھ بے انتہا ظلم ہوا تھا اسے میں کس طرح بچا کر یہاں تک لیا تھا تاکہ اسے محفوظ دوسرے ملک میں لے جاؤں اس کے رشتہ دار مل جائیں یا اس سے نکاح کر لوں مگر ایسی نوبت ہی نہ آسکی بچاری بچتی بچتی یہاں آ کر زندگی کی بازی ہار گئی اور ساتھ ہی عزت بھی لٹا بیٹھی انہی باتوں کو یاد کر کر کے میرے آنسو رک نہیں رہے تھے وہ بدبخت ساری رات وہیں بے ہوش پڑا رہا ابھی صبح کا اجالہ پھیلا نہیں تھا کہ اسے ہوش آ گیا وہ اٹھا اور میری طرف دیکھنے لگا ہواس میں تھا کہنے لگا چل بے اب تجھے لے چلوں لائن پر جا کر تجھے گولی مار دوں گا میں تیری لانش کیوں کندے پر اٹھا کر لے جاؤں یہ بوجھ اس نے گالی بکتے ہوئے مجھ پر لاتے مارنا شروع کر دیں جب وہ تھک گیا تو پھر کہنے لگا چل اب تجھے لے چلوں یہ کہہ کر اس نے میری دونوں ٹانگوں کی رسیاں کھول دیں مگر ہاتھ ابھی تک بدستور بندے ہوئے تھے وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا پھر اٹھ کر کھڑا ہوا اور باہر نکل گیا واپس آیا تو اپنے ایک ساتھی کو ساتھ لے کر آیا وہ چاہتا نہیں تھا کہ وہ اس طرح میرے ہاتھ دونوں چرپائی سے کھول دے ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ہوشیاری کر لوں پھر ایک بندوق تانے مجھ پر کھڑا رہا اور اس نے چرپائی سے لگے میرے ہاتھ دونوں کھول دیے اور پھر میرے دونوں ہاتھوں کو پشت پر بان دیا پھر اپنے ساتھی سے کہنے لگا بندوق مجھے دے میں اسے لائن کنارے جا کر وہیں ڈھیر کر دوں گا اپنی لاش کا بوجھ خود اپنے پاؤں پر لے کر جائے گا یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے اٹھا کر دھکیلنا شروع کر دیا اب میرے دونوں ہاتھ پیچھے بندے ہوئے تھے اور وہ مجھے دھکیلتا ہوا کمرے سے باہر لے جانے لگا کمرے سے باہر نکلتے میں نے اسے کہا بھائی مجھے مار تو تم ڈالو گے ہی کیا جاننے سے پہلے میری آخری خواہش پوری نہیں کر سکتے میں نے یہ کہا ہی تھا کہ اس نے زوردار بندوق کا بٹ میرے کندے پر مارا یہاں خواہش پوری کروانے کے لیے آیا ہے یہ ہمارا مجرم ہے یہ جان دینے کو آیا ہے خدا کے لیے بھائی میری بات مان جاؤ بس ایک بار کیا کہتا ہے بھے تو دوسرا آدمی آگے بڑھتا ہوئے بولا مجھے سخت پیاس لگی ہے پینے کے لیے کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے ایک جگت بھر پانی پہلا کہنے لگا چھوڑ اس کی باتوں میں کہا آ رہا ہے استاد نے کہا تھا کہ صبح صبح اسے مار کر پھینک دینا اب دیر نہیں کرنی چاہیے پہلا آدمی جو قدرے اس سے رحمدل تھا کہنے لگا مار تو اسے ڈالنا ہی ہے چل پانی پلا دے ریل کی پٹڑی ذرا دور ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں راستے میں ہی پیاس کے مارے بے دم ہو کر گر جائے پھر تجھے اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا آخری بات اس نے ہستے ہوئے کہی پانی بھی جگ بھر کے لانا مجھے بہت پیاس لگی ہے مرنے سے پہلے جی بھر کر پانی پینا چاہتا ہوں میں نے اپنا منصوبہ کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ کر دوسرے سے کہا وہ پہلے سے کہنے لگا ابے رکھ میں اس کے لیے پانی لیا ہوں یہ کہہ کر وہ پیچھے مڑا وہ وہیں کھڑا ہو گیا اور مجھے گالیاں بکنے لگا جبکہ دوسرا وہ جو قدرے رحمدل تھا میرے لیے پانی لینے چلا گیا دو منٹ کے بعد واپس آیا تو اس نے ہاتھ میں ایک جگ اٹھا رکھا تھا اب میرے دونوں ہاتھ بندے ہوئے تھے وہ دونوں ہاتھ کھولنے کے لیے آگے بڑھا تو وہ جو دوسرا جس نے شراب پی رکھی تھی اور گلیاں بک رہا تھا کہنے لگا ارے اس کے موں سے لگا دے جگ اس کے ہاتھ کیوں کھولتا ہے وہ پہلا کہنے لگا ارے نہیں یار ایک ہاتھ کھولنے میں کیا حرج ہے اپنی مرضی سے پانی پی لے گا بس ایک ہاتھ کھول دے ایک ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے رکھوں گا تو فکر مت کر اس نے یہ کہہ کر میرا دائیں ہاتھ آزاد کر دیا اور جگ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا بس مجھے اسی موقع کا انتظار تھا میں نے جگ ہاتھ میں لیتے ہی سارا جگ اپنے اوپر الٹ لیا میں سارے کا سارا بھیگ گیا وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا ارے ارے پاگل یہ تُو نے کیا کر دیا پانی پینے کے بجائے سارا اپنے اوپر گرا لیا مگر اتنی دیر میں میں پانی اوپر پڑتے ہی ہمزاد کو طلب کر چکا تھا ہمزاد کے آتے ہی میں نے اسے بت کہا ان دونوں کو نیستو نابود کر دو یہ بات میں نے اتنی زوردار اور چیخ کر گئی کہ ہمزاد بیچارے کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور اس نے آگے بڑھ کر دونوں کی گردنیں دبوچ لیں وہ ہمزاد کو دیکھ تو سکتے نہیں تھے اس اچانک افتاد پر بکھلا گئے ہمزاد نے ان دونوں کو پکڑ کر دونوں کے سر زوردار طریقے سے ایک دور سے مارے دونوں لڑکڑا کر نیچے گر پڑے اور اس کے ساتھ ہی میں نے آگے بڑھ کر اس کی بندوق اٹھا لی جو اس کے نیچے گرتے ہی زمین پر گر پڑی تھی بندوق اٹھا کر میں نے اندھر دھند ان دونوں پر فائرنگ کر دی ان دونوں کے جسم میرے سامنے خون میں تڑپتے ہوئے تھنڈے ہو گئے مجھے ان پر بیندہا غصہ تھا رمیزہ کی موت میں بھولا نہیں تھا رمیزہ کی موت نے دراصل میری کمر توڑ کر رکھتی تھی مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ مجھ سے کوئی جدہ ہوا ہے اور ایسے ان دونوں کے جسم تھنڈے پڑ چکے تھے وہ مر چکے تھے اس کے باوجود میں ٹانگیں اور مکے ان دونوں کی لاشوں پر برساتا رہا میرا غصہ کسی طور ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا انہیں مار مار کر تھک ہار کر میں وہی بیٹھ کر دھانے مار مر کر رونے لگا حمزاد مجھے تسلی دیتا رہا جب میرا رونا کم ہوا تو میں نے حمزاد کو بتایا کہ ان بدبختوں نے رمیزہ کی عزت پامال کر ڈالی اور اسے جان سے مار ڈالا اور اس کی لاش باہر ٹرین کی پٹلی پر پھینک دی تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ بھی بلوائیوں کے حملے میں ماری گئی ہے حمزاد رمیزہ کی موت کا سن کر افسوس کرنے لگا حمزاد یہ وقت افسوس کرنے کا نہیں بلکہ ان بدبختوں کے کچھ ساتھی ابھی بھی اسی مکان میں موجود ہیں جو شاید دوسرے کمرے میں ہیں انہیں جا کر ہلاک کر ڈالو ان کی تکہ بوٹی کر ڈالو ان کی ایسی عبرتناک موت کرو جو شاید پہلے کبھی کسی کی نہ کی ہو حمزاد میری بات سنتے ہی تیزی سے اس طرف بڑھا اسی کمرے کے ساتھ ملے کا ایک چھوٹا سا سہن تھا جس کے دوسری طرف ایک اور کمرہ تھا میں بھی حمزاد کے پیچھے بھاگا جب وہاں گئے تو دیکھا اس کمرے کا دروازہ بند تھا حمزاد نے آکے بڑھ کر دروازے کو زور سے دھکا دیا دروازہ کھل گیا اندر داخل ہوئے تو وہ تینوں بدمست ہاتھی کی طرح شراب پی کر سوئے ہوئے تھے یہ ان دو بخت بختوں کے تین ساتھی تھے اور ان میں وہی بدبخت ان کا سردار جس نے رمیزہ کی عزت لوٹنے کا سب سے پہلے کہا تھا مجھے اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا میں اس پر پل پڑا اور مکوں اور لاتوں کی بارشی کر دی وہ ہڑ بڑا کر اٹھا اور آگے سے مجھے پکڑنے لگا مگر حمزاد اتنی دیر میں اسے قابو کر چکا تھا اور پھر میں نے وہیں ان تینوں کو مار مار کر دھیر کر دیا حمزاد کی وجہ سے میں نے ان کے وہ حشر کیا کہ ان کی لاشیں بھی پہچاننے کے قابل نہ رہیں ان تینوں کی لاشوں کا قیمہ بنا ڈالا مجھ پر ایک وحشتی تاری ہو گئی تھی وہ مر چکے تھے مگر پھر بھی میرے دل کو قرار نہیں آ رہا تھا پھر حمزاد نے مجھے سنبھالا اور کہنے لگا آقا ان تینوں کی بھیانک موت ہو چکی ہے اور ان کے دونوں ساتھی جو باہر ہیں وہ بھی دھیر ہو چکے ہیں اب آپ کا انتقام پورا ہو چکا ہے اب ہمارا یہاں رکنا فضول ہے چلی اب یہاں سے چلیں حمزاد مجھے یہ کہہ کر اس مکان سے باہر لے آیا باہر آ کر میں نے حمزاد سے پوچھا ذرا یہ تو معلوم کرو کہ یہ جگہ کون سی ہے حمزاد میری طرف دیکھ کر کہنے لگا آقا یہ پانی پت کے قریب کا علاقہ ہے ابھی ہم امریز سر نہیں پہنچے امریز سر یہاں سے کچھ دور ہے سب سے پہلے ہمیں چل کر رمیزہ کی لاش تلاش کرنی ہے میں نے اس سے کہا اور حمزاد نے سر ہلا دیا پھر حمزاد کہنے لگا آقا ریل کی پٹڑی یہاں سے کچھ دور ہے میرا ہاتھ تھام لیجئے میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا آنکھیں بند کی چند ہی لمحوں کے بعد ہم ٹرین کی پٹڑی کے پاس کڑے تھے بہت سی لاشیں پڑی ہوئی تھی رات کو جو بلوائیوں کے حملے میں لوگ مارے گئے تھے تھوڑا سا آگے ٹرین کی دو بوگیاں بھی تھی انتہائی برے حالات تھے رمیزہ کی لاش دھونڈنے میں تھوڑی دکت ہوئی ان بدبختوں نے پتہ نہیں کہا اس کی لاش کو آپ پھینکا تھا لیکن بالاخر لاش ملے گئی لاش کو دیکھ کر میری آنکھوں سے بے دھڑک آنسوں نکل پڑے لیکن یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں تھا میں نے حمزاد سے کہا رمیزہ کی لاش کو اٹھا لو اسے کہیں دفن کرنا ہے اس کی لاش کو اٹھائے ہم ٹرین کی پٹڑی سے نیچے اترائے اور پھر قدرے ایک بیران جگہ پر جا کر میں نے حمزاد سے ایک قبر کھودنے کا کہا تھوڑی دیر میں قبر کھود گئی پھر ہم نے رمیزہ کو اس میں دفن کر دیا عزت احترام سے اس کی تدفین کرنے کے بعد میں وہیں قبر کے سرانے بیٹھ گیا اور رونے لگا رمیزہ وہ پہلی لڑکی نہیں تھی جو میری زندگی میں آئی اور میرا ساتھ چھوڑ گئی اس سے پہلے بھی کئی لڑکی آئیں اور میرا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی لیکن رمیزہ سے جو مجھے الفت محسوس ہوئی وہ شاید ان میں سے پہلے کسی سے نہیں ہوئی تھی اسی لئے میں کتنی دیر بیٹھا وہاں روتے رہا اتنے میں دن کا اجالہ پوری طرح پھیل جگا تھا ہمزاد میری طرف دیکھ کر کہنے لگا آقا اب یہاں پر آپ کا مزید رکنا ٹھیک نہیں میرا خیال ہے یہاں سے چلیے مگر ہم کہاں جائیں گے میں نے کہا آقا پہلے کہاں جانے کا ارادہ رکھتے تھے میں تو پہلے رمیزہ کو لے کر امریت سار اور پھر پاکستان جانے کا ارادہ رکھتا تھا تو ٹھیک ہے آقا اب بھی ہم لاہور ہی جائیں گے مگر مگر اب تو رمیزہ بھی میرے ساتھ نہیں میں نے اس کی قبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آقا وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن آپ کا ارادہ تو تھا نا ہاں ارادہ تو تھا تو پھر چلیے یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور آنکھیں بند کرنے کا کہا تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے مجھے آنکھیں کھولنے کا کہا تو ہم ایک نسبتاً اس سے بھی زیادہ ویران جگہ پر کھڑے تھے دور بہت دور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے وہ مجھے اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا آقا آقا یہ پنجاب کا وہ علاقہ ہے جہاں سے پنجاب کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے اب وہ پنجاب دوسرے ملک میں شامل ہو چکا ہے ہم اس پنجاب کی سرحد پر کھڑے ہیں جب ہم وہاں لوگوں میں پہنچ جائیں گے تو پھر ہم دوسرے پنجاب اور دوسرے ملک میں موجود ہوں گے اب یہ ایک پنجاب نہیں رہا اب اس کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں اب آپ نئے ملک میں داخل ہونے والے ہیں کیا خیال ہے آپ کا یہاں سے آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ جانا چاہیں گے یا کافلے میں بجھ کر یہاں پہنچ جانے وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے سامنے ان میں جانا چاہیں گے میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم میرے ساتھ رہنا میں ان لوگوں میں چل کر بیٹھنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ نئے وطن میں ان لوگوں کے ساتھ کیا حالات پیش آتے ہیں حمزاد نے میری بات سن کر سر ہلا دیا اور میں ان لوگوں کی طرف قدم بڑھانے لگا جو ہندوستان سے لٹے پٹے وہاں آ کر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی قسمت کے بدلنے کا انتظار کر رہے تھے دوستو یہ کہانی جاری ہے اس کا اقلاحصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے کہانی آپ کو کیسی لگی نیچے کمیٹ میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل اردو ناو کو سبسکرائب کیجئے شکریہ